دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ہر پیر کے دن سو موار کے دن اس کے عذاب میں تخفیب کر دی جاتی ہے لمبی روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی انگلی سے برف وغیرہ پانی وغیرہ نکلتا ہے چوس لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لمبی حدیث اس کو پیش کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا سب سے پہلی بات نمبر ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے خواب کا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب کا واقعہ ذکر کرتے ہیں یاد رکھئے گا صرف نبی کا خواب معتبر ہے نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو یا کوئی بھی ہو صرف نبی کا خواب معتبر اس کے علاوہ کسی اور کے خواب کو بطور دلیل کے پیش نہیں کی جا سکتی یہ تمام علماء کا تمام اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے دلیل کے طور پہ صرف نبی کی خواب پیش کی جا سکتی ہے کسی امتی یا کسی چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو پیرانے پیر ہو اس کا خواب جو ہے بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی اس کا خواب دلیل نہیں بن سکتا اب سمجھئے کہ یہ تو یہ خواب کا واقعہ تھا دوسری بات یہ خواب جو ہے یہ بھی جو ہے اصول سے ٹکرا رہا ہے اصول کیا ہے کافر جو کافر ہے وہ دنیا میں جتنا اچھا عمل کر لے آخرت میں اس کا عمل کام نہیں آسکتا آخرت میں اس کا عمل کام نہیں آسکتا اس بات پہ تمام علماء تمام تمام اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کافر کا عمل آخرت میں کام نہیں آسکتا اب یہ جو حدیث پیس کرتے ہیں یہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہے کیسے قرآن میں قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب کا جو مال ہے جو اس نے کام کیا ہے جو اس نے کمایا ہے یہ اس کا کام نہیں آسکتا یہ اس کے کام نہیں آئیں گے قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب جو کمایا ہے جو اس کا کام ہے اس کا مال ہے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کام نہیں آئیں گے اس کے اب تم کہتے ہو کہ اس نے جو آزاد کر دیا باندھی کو آزاد کر دیا امولی کے اشارت سے وہاں آخرت میں کام آ گیا یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے لہٰذا کیا ہوگا اس کو دلیل کے طور پر تم پیش نہیں کر سکتے اچھا یہاں پر ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابو لہب جو باندھی کو آزاد کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کی وجہ سے کیا تھا لیکن رسالت اور نبوت کی وجہ سے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس خسی میں وہ باندھی کو آزاد نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو صرف ولادت کی وجہ سے خسی کی وجہ سے کیا تھا اچھا یہاں پر ذرا سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے کہ باندھی کو آزاد کر دیا جائے لیکن تم جس طریقے پہ کرتے ہو کیا ابو لہب ہر سال بھی ایسے ہی باندھی آزاد کرتا تھا کیا ابو لہب ہر سال ایسے ہی کرتا تھا نہیں وہ تو ایک ہی مرتبہ جب بچہ پیدا ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس ہوئی تھی ان کو جو ہے خبر پہنچی تھی تو وہ خسی میں آزاد کر دیا تھے لیکن ہاں اگر وہ ہر سال ایسے ہی کرتے بات کچھ اور ہوتی لیکن یہاں پر تمہارا عمل کیا ہے تم کیا کرتے ہو تم کرتے ہو ہر سال میلاد النبی مناتے ہو اور دلیل کے طور پر ایسے ہی پیس کرتے ہو میں نے مثال دیکھ کر سمجھایا تھا ابھی آپ کو میری دوسری ویڈیو پہ مثال موجود ہے کہ اگر کوئی ہر سال کی دلیل دے گا تو پھر معتبر ہو سکتی ہے لیکن اس دلیل سے جو ابو لہب کی دلیل دیتے ہیں اس سے تو خص ہونا ثابت ہوتا ہے جلوس نکالنا بارہ ربی الاول میں خصیاں منانا بارہ ربی الاول میں جلوس نکالنا میلاد منانا کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حضرت علم کی پیدائیس پر خص ہو جائے ہر مسلمان کی فطرت ہے لیکن خصی منانا جیسے تم منا رہے ہو جس جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو اس طریقے کی دلیل دو دلیل اس طریقے کی دو ہمیں اختلاف حضرت علم کی پیدائیس پر خص ہونے پہ نہیں ہے ہمیں اختلاف اس طریقے پہ ہے جس طریقے کو تم اپنا کے حضرت علم کی طرف منصوب کر کے خرافات کو ایجاد کر رہے ہو ہمیں تو اختلاف اس طریقے پہ ہے جس طریقے کو تم اپنائے ہوئے ہو شریعت کا حکم سمجھ رہے ہو ضروری سمجھ رہے ہو اس طریقے کو نہیں کرنے والوں پہ تان تشنی کر رہے ہو ان کو کافر کہہ رہے ہو ہمیں تو اختلاف اس طریقے پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس پہ خص ہونے پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے تو لہٰذا دلیل وہ پیش کرو جو تمہارا عمل ہے اس عمل کی دلیل پیش کرو یہ پیش مت کرو اس نے ایسا کیا آزاد کر دیا وغیرہ وغیرہ نہیں جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو اس طریقے کو ثابت کرو تو اختلاف ختم ہو جائے گا ہے کسی میں جررت جو اس کو ثابت کرے میں قیامت تک چیلنج دیتا ہوں وقت قیامت تک دیتا ہوں جو طریقہ تم آج اختیار کر کے رکھے ہو اس کی دلیل پیش کر دو اس طریقے کی دلیل دو سمجھ پا رہے ہوگے میں کیا کہتا ہوں یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے گا آپ کہ اور بھی لمبی باتیں ہیں اس کے متعلق یہاں پر میں نے مختصر جواب دیئے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے پیر کے دن کا ذکر آیا ہے بارہ ربیل اول کا ذکر نہیں آیا ہے اس حدیث میں جو ابو لہب کی حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث میں پیر کے دن کا ذکر آیا ہے بارہ ربیل اول کا نہیں تو پھر ایک کام کرو ہر پیر میں یہ کام کرو تم جو ہر بارہ ربیل اول میں کرتے ہو کیوں نہیں کرتے دلیل کے طور پر پیش کرو پیر کا دن موجود ہے وہاں پر تم بارہ ربیل اول کو کر رہے ہو جبکہ بارہ ربیل اول کا اس حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے ہاں پیر کا تذکرہ ہے تو پیر میں کر کے کیوں نہیں کرتے ہر ہفتے کرو نا ہر ہفتے ایسے جلوس نکالو ہر پیر کو ایسے ہی تم کرو جیسے کر رہے ہو نہیں کیوں نہیں کر سکتے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تمہیں تم تو لوگوں کو گمراہ کروگے لیکن حق بات کیسے کروگے حق بات یہی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اتنی جرورت ہے تمہارے اندر ہر پیر کا فتوہ دو ہر پیر کو ہر پیر کو یعنی دو شمبے کو جلوس نکالا کرو فتوہ دے دو دیکھتے ہیں کتنی جرورت ہے تمہارے اندر نہیں لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو اور ایسی دلیلیں جو تمہارے عمل کے خلاف ہو تمہارے عمل اور وہ دلیل مطابقت نہیں کرے تو ایسی دلیل مت دیا کرو تانجب ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی